دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدین ایٹم بوم یا نیوکلئر بوم کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں تباہی کا تصور آتا ہے اور یہ بات حقیقت بھی ہے یہی وجہ ہے کہ پروجیکٹ مینہٹن کے ڈائریکٹر اور فادر آف اٹومک بوم چولیس ٹوبرٹ اوپنہائمر نے اس کی تباہی کے بارے میں یہ الفاظ کہے تھے اس کا عملی مظاہرہ دنیا جنگ عظیم دوم کے دوران 1945 میں جاپان پر گرائے گئے دو نیوکلئر بوم لٹل بوائے اور فیٹ مین کی صورت میں دیکھ چکی ہے تب ہی سے دنیا میں ان خطرناک ترین ہتھیاروں کی روکدام کی دوڑ بھی شروع ہو گئی تھی اور اس کے لیے ایک دامات بھی کیے گئے لیکن چند ممالک نے اپنی طاقت کا ثبوت دینے کے لیے اس کے بعد بھی نیوکلئر صلاحیت حاصل کی جن میں ظاہر ہے پاکستان اور بھارت بھی شامل ہیں ان ہتھیاروں کا حصول اتنا آسان نہیں اس کے لیے بین القوامی صدا پر مستقل طور پر اچھا خاصا دباؤ اور پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے ایٹمی صلاحیت حاصل کر لینے کے بعد بھی ان ہتھیاروں کی سیکیورٹی اس ملک کی اولین ترجیح ہوتی ہے کیونکہ کسی بھی قسم کی کوئی کتاہی یا تو کسی حادثے کا سبب بن سکتی ہے یا پھر یہ ٹیکنالوجی کسی دشمن کے ہاتھ بھی لگ سکتی ہے لیکن دوستو آپ کو کیسا لگے گا اگر ہم آپ کو بتائیں کہ نائنٹین فورٹیز میں ایٹم بوم کی تیاری کے بعد ایسے کئی واقعات ہو چکی ہیں جن میں ہیروشیما اور ناگا ساکی پر گرائے گئے نیوکلئر بوم سے بھی کئی گناہ طاقتور نیوکلئر ہتھیار گم ہو چکے ہیں وہ حساس اور خطرناک ترین ہتھیار آج بھی کھلی دنیا میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں جی ہاں دوستو آپ نے بلکل ٹھیک سنا یہ واقعات اتنی بڑی تعداد میں ہوئے کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک اسطلاع بروکن ایروز موجود ہے یہ ٹرم ایسے واقعات کے لیے استعمال کی جاتی ہے جن میں کوئی جوہری ہتھیار غیر بتوقع طور پر لانچ گم یا چوری وغیرہ ہو جائیں اس ویڈیو کا ہمارا موضوع ایسے ہی بروکن ایرو انسیڈنس کے بارے میں ہے سب واقعات کو کور کرنا تو مشکل ہے لیکن ہم چند ایک چیدہ چیدہ واقعات آپ کے سامنے رکھتے ہیں دوستو یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ جنگ عظیم دوم کے بعد اس جنگ کے ہی دو ادھادیوں یعنی سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ کا آغاز ہو گیا تھا دونوں موالک اس دور میں براہ راستو ایک دوسرے کے سامنے محاذ پر نہیں آئے اس کا حصہ ضرور رہے اور اپنے اپنے حامیوں کا پھرپور ساتھ دیتے رہے لیکن ایسا بھی ہرگز نہیں کہ سوویت یونین اور امریکہ کسی براہ راست جنگ کے امکان کو نظر انداز کیے ہوئے تھے بلکہ اس کے لیے یہ دونوں موالک پوری طرح تیار بھی رہتے تھے امریکہ نے یورپی سرزمین ترکی اٹلی میں مختلف لوکیشنز پر بیلسٹک میزائل نصب کر دیئے تھے اور اس کے جواب میں سوویت یونین نے بھی امریکہ کی بگل میں واقعہ ملک کیوبا کی سرزمین پر اپنے بیلسٹک میزائل سسٹم نصب کر رکھے تھے تاکہ کسی بھی ایمرجنسی صورتحال میں ریسپونس ٹائم کو کم سے کم کیا جا سکے امریکہ پر خوف کا یہ عالم تاری تھا کہ انیس سو اکسٹھ میں امریکہ نے اپریشن کروم ڈوم لانچ کیا جس میں تھرمو نیوکلئر باموں سے لیس امریکن بی فیفٹی ٹو بامبر تیارے چوبیس گھنٹے مقصود روٹس پر خضاؤں میں رہتے تھے یورپ اور شمالی امریکہ کی فضاؤں میں تیاروں کے یہ مقصود روٹس آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اسی اپریشن کے دوران ایک تیارہ چار بی ٹوانٹی ایٹھ تھرمو نیوکلئر بامز لے کر گرین لینڈ آ رہا تھا کہ تیارے کے کارکپٹ میں آگ بھڑک اٹھی ایمرجنسی کی صورتحال کو بھامتے ہوئے تیارے میں سوار ساتھ میں سے چھے افراد نے تو پہلے ہی ایجیکٹ کر لیا جو محفوظ طریقے سے کر سکتے تھے جبکہ ساتھوں شخص بھی تیارے سے کود پڑا اور اس نے چھلانگ لگا دی اور یہ تیارہ چار تھرمو نیوکلئر بامز سمیت گیر کر تباہ ہو گیا اس واقعے کے فوراں بعد امریکن اور گرین لینڈ ڈینش حکومت نے اس علاقے کے کلین اپ اور بامز کے ملبے کی ریکاوری کے لیے ایک آپریشن شروع کر دیا اس آپریشن کے خاتمے پر امریکن ائر فورس نے دعویٰ کیا کہ چاروں نیوکلئر بامز ناکارہ کر دیا گئے ہیں اور ان کے ملبے کو بھی مکمل طور پر ریکاور کر لیا گیا ہے لیکن بعد میں 1980 اور 2000 کی دہائی میں یہ ریپورٹ ہوا کہ چار میں سے تین بامز کا ملبہ ہی ریکاور ہو سکا تھا چوتھے بامز کا ملبہ آج بھی وہیں کہیں برفوں کے اندر موجود ہے جو غالباً نارت سٹار بے کی برف پگلنے سے شاید سمندر کی تیہ میں بھی پہنچ چکا ہو اس حادثے میں گوم ہو جانے والا ہتھیار دراصل ایک ہائٹروجن بامز تھا اور اس کی ایکسپلوسیو ییلڈ یعنی وہ انرجی جو دھماکے کے بعد ریلیز ہوتی ہے 1.1 میگا ٹن بتائی جاتی ہے ایٹم بام اور ہائٹروجن بام میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ایٹم بام میں فیشن رییکشن ہوتا ہے اور ایک ایٹم کو توڑ کر اس سے انرجی ریلیز کی جاتی ہے جبکہ اس کے بارکس ہائٹروجن بام میں دو نیوکلئائی کو ایک دوسرے میں فیوز کیا جاتا ہے اور اس فیوین رییکشن کے بعد ریلیز ہونے والی تاوانائی فیشن رییکشن کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ ہوتی ہے دوستو یہ گم شدہ بی ٹوانٹی ایٹ تھرمو نیوکلئر بام کتنا طاقتور ہے اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ جہاپان پر گرائے گئے فیٹ مین کی جیلڈ اس کے مقابلے میں محض 21 کلو ٹن تھی اور یہ اس کے پچاس گناہ سے بھی زیادہ طاقتور بام ہے اس واقعے کے بعد ابتدائی طور پر ڈینش حکومت نے گرین لینڈ میں یہ خطرناک ہتھیار لائے جانے پر امریکن حکومت سے احتجاج بھی کیا لیکن 1995 میں ایک رپورٹ منظر عام پر آئی جس میں یہ انکشاف کیا گیا کہ ڈنوارک نے خفیہ طور پر یہاں نیوکلئر ہتھیار لانے کی اجازت امریکہ کو دے رکھی تھی یعنی کہا جا سکتا ہے کہ ڈینش حکومت کا ابتدائی ریسپونس ایک دکھاوا ہی تھا بہرحال دوستو یہ ضرور یاد رہے کہ 1968 میں اس انسیڈنٹ کے بعد اپریشن روم ڈوم کا خاتمہ کر دیا گیا تھا جوہری ہتھیاروں کی گمشدگی کا اگلا واقعہ بھی کولڈ وار ایرکہ ہے یہ حادثہ امریکہ نہیں بلکہ سوویت یونین کی ایک سب میرین کے ساتھ پیش آیا جو 3 اکتوبر 1986 کو اٹلانٹک اوشین میں برمودہ سے گیرہ سو کلومیٹر شمال میں روٹین کی پیٹرولنگ پر تھی اس سب میرین میں 16 آر 27 یو سب میرین لانچ بیلسٹک میزائلز دو دو نیوکلئر وار ہیڈز کے ساتھ نصب تھے اور ہر ایک وار ہیڈ کی جیلڈ ایک میگا ٹن تھی اس کے علاوہ دو نیوکلئر تارپیڈوز بھی کے 219 میں انسٹالڈ تھے یعنی کل ملا کر 34 نیوکلئر وار ہیڈز اس آبدوز پر موجود تھے یہ تقریبا 15 سال پرانی آبدوز تھی اور حادثے کے روز اس کی کوئی سی لیک ہونے کی وجہ سے سمندر کا پانی آبدوز کے اس حیثے میں داخل ہو گیا جہاں میزائل رکھے گئے تھے یہ پانی ایک میزائل کے لیکوٹ فیول کے ساتھ مکس ہو گیا عملے کو جب اس سیچویشن کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے اس پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کی لیکن ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اس دھماکے کے بعد لگنے والی آگ پر تو قابو پا لیا گیا اور عملے نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیوکلیر ریاکٹرز کو بھی شٹ ڈاؤن کر لیا لیکن ڈیمج شاید زیادہ ہو چکا تھا سب میرین اب بھومنے لگی تھی اس صورتحال میں ایک سوویت شپ اس آبدوز کی بدد کو آیا اور اس کو کھینچ کر کسی محفوظ مقام تک لے جانے کی کوشش کی لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر ٹوئنگ کارڈ یعنی وہ رسہ جس کی مدد سے یہ شپ اس آبدوز کو کھینچ رہا تھا وہ ٹوٹ گیا اور تین روز تک اپنے سروائیول کی جنگ لڑتے لڑتے یہ آبدوز نیوکلیر ہتھیاروں سمیت 18000 فیٹ نیچے سمندر کی تیہ میں پہنچ گئی اس واقعے کی اطلاع سوویت یونین نے فوراں امریکہ کو بھی کر دی تھی لیکن دوسری جانب سوویت یونین نے امریکہ پر الزام بھی آئید کیا کہ ایک امریکی آبدوز یو ایس ایس آگسٹا سے ٹکرانے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا لیکن اس کا کوئی ٹھو ثبوت نہیں پیش کیا گیا آج اس آبدوز کے سبھی ایٹمی ہتھیار وہاں موجود نہیں جہاں یہ ڈھوپی تھی اس حوالے سے امریکہ پر ان کی چوری کا الزام بھی آئید کیا جاتا ہے ایک اور تھیوری کے مطابق کچھ پرائیویٹ کمپریز نے شاید ان وار ہیڈز کو چھوڑا لیا بعض لوگوں کے مطابق سوویت یونین نے خود ان وار ہیڈز کو ریکاور کر لیا تھا لیکن حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تعداد کے اعتبار سے یہ نیوکلئر وار ہیڈز کی گمشدگی کا سب سے بڑا واقعہ ہے نیوکلئر ہتھیاروں کی گمشدگی کا یہ واقعہ بھی کولڈ وار کے دوران انیس سو اٹھاون میں پیش آیا یہ انسیڈنٹ اس لحاظ سے بھی دلچسپ ہے کہ امریکہ نے خود ہی ایک انتہائی طاقتور تھرمو نیوکلئر بوم ایک جہاز سے گھرا دیا تھا ہوا کچھ یوں کہ فروری انیس سو اٹھاون میں دو امریکن ائر کرافٹس ایف ایٹی سکس اور بی فورٹی سیون بومبر فولوریڈا کے شمال میں ایک سیمولیٹڈ یعنی فرضی تربیتی مشن پر تھے یہ ایک ایسا مشن ہوتا ہے جس میں جنگ کی صورتحال کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے پائلٹس کو ٹریننگ دی جا رہی ہوتی ہے بی فورٹی سیون کے اس مشن کے دوران مارک ففٹین تھرمو نیوکلئر بوم بھی تیارے پر لوڈ تھا اس بوم کی یلڈ تین اشاریہ آٹھ میکا ٹن تھی جو ناگا ساکی پر گرائے گئے بوم فیٹ مین سے ایک سو اسی گنا سے بھی زیادہ طاقتور بوم بنتا ہے اس فرضی مشن میں ایف ایٹی سکس تیارہ اس بومبر تیارے کی تلاش میں تھا اس دوران پائلٹ کی گلتی سے یا پھر ریڈار پر نظر نہ آنے کی وجہ سے ایف ایٹی سکس بومبر تیارہ بی فورٹی سیون تیارہ یعنی جس پر یہ نیوکلئر وار ہیڈ نصب تھا اس سے ٹکرا گیا اس ٹکرا ہو گئے نتیجے میں ایف ایٹی سکس کے پائلٹ نے تو فوراں ایجیکٹ کر لیا لیکن بی فورٹی سیون تیارہ جس پر نیوکلئر وار ہیڈ موجود تھا اس کے فیول ٹینکس کو نقصان پہنچا اس خطرے کو بھامتے ہوئے کہ اگر خدانہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا یا کریش کی صورتحال پیش آئی تو یہ انتہائی تباہ کن ہوگی پائلٹ نے متعلقہ حکام سے اجازت کے بعد یہ بوم امریکہ کی ریاست جارجیا کے قریب سمندر کے ساحل میں گھرا دیا اس واقعے کی سنگینی کے پیش نظر کرائے گئے بوم کی سرچ کے لیے فوراں ٹیم ذروانہ کر دی گئی دو ماہ سے زائد عرصے تک سرچ اپیشن جاری رہا لیکن بوم کا کوئی سراغ نہ مل سکا اور یہ ڈکلئر کر دیا گیا کہ بوم شاید ریت کی تہہ میں دھنس چکا ہے اس واقعے سے یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی کہ کیا یہ بوم نیوکلئر تھا بھی یا نہیں ابتدائی طور پر امریکن ائر فورس نے یقین دلائیا کہ اس فلائٹ سے پہلے پلوٹوینیم کور بوم سے اتار لی گئی تھی اور اس کی جگہ ایک ڈمی کور انسٹال تھی تین دہائیوں سے زائد عرصے تک تو ائر فورس کے بیان پر یقین ہی کیا جاتا رہا لیکن انیس سو چورانوے میں ایک ڈاکومنٹ میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ یہ بوم مکمل طور پر فنکشنل تھا اور اس میں پلوٹوینیم کور انسٹال تھی دو ہزار ایک میں ایک ریٹائرڈ ائر فورس پائلٹ نے ٹائی بی کے نزدیک سمندری علاقے میں معمول سے زیادہ ریڈییشن ڈیٹیکٹ کی تو ایک مرتبہ پھر یہ معاملہ منظر عام پر آ گیا اس کے بعد پھر اس بوم کی تلاش ایک بار شروع کی گئی لیکن اس بار بھی کوئی کامیابی نہ ملی اور یہ بوم آج تک نہیں مل سکا نیکلئر ویپنز کی گمشدگی کا یہ واقعہ بارہ اپریل انیس سو ستر کو ایک سوویت سب میرین کی ایٹ کے ساتھ پیش آیا سرد جنگ کے دور میں یہ نیکلئر سب میرین سپین کے شمال میں بے آف پسکے میں ایک پہری ایکسرسائز کا حصہ تھی مشکوں کے دوران شارڈ سرکٹ کی وجہ سے آپ تو اس کے دو کمپارٹمنٹس میں ایک ساتھ آگ بھڑک اٹھی اور نیکلئر رییکٹرز کام کرنا بند کر گئے وحرحال اس سیچویشن میں بھی سب میرین سمندر کی صدا پر ایک دفعہ آ گئی اور اسے ریپیر یا ریسکیو کرنے کی کوشش بھی کی گئی لیکن خراب موسم کی وجہ سے یہ آپریشن مشکل ثابت ہوا تین روز تک یہ کشمکش جاری رہی اور بالاخر یہ آپدوز عملے سمیت سمندر کی تہہ میں پہنچ گئی اس حادثے کی زیارتر معلومات تو آج تک منظر عام پر نہیں آسکیں لیکن اس کے نتیجے میں جہاں سوویت یونین نے چار نیوکلئر ویپنز لوز کیے وہیں عملے کے باون لوگ بھی جان سے گئے اس انسیڈنٹ میں کم ہو جانے والے ہتھیاروں کی جیلڈ کی معلومات بھی آج تک کسی کو معلوم نہیں جنہیں سوویت یونین اور بات کے روس نے آج تک بھی خفیہ ہی رکھا ہوا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں فلپائن سی میں پیش آنے والے بروکن انسیڈنٹ واقعے کے بارے میں دسمبر 1965 میں ایک امریکن ائر کرافٹ کیریئر فلپائن سی کے پانیوں میں موجود تھا جہاں جاپان اور امریکہ کی جوائنٹ نیول مشکیں جاری تھیں پانچ دسمبر کے روز ایک امریکن ائر کرافٹ اے فور سکائی ہاگ کو ہنگر بے سے ایلیویٹر کے ذریعے فلائٹ ٹیک تک لائے جا رہا تھا اچانک کسی وجہ سے ائر کرافٹ سلپ ہوا اور سمندر میں گر گیا تب تو یہ واقعہ ایک عام حادثے کے طور پر ہی رپورٹ ہوا اور اصل معلومات کو خفیہ رکھا گیا لیکن 1989 میں یونائٹیڈ سٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے انکشاف کیا کہ اس حادثے میں امریکہ نے پائلٹ ائر کرافٹ سمیت بی فورٹی تھری نیوکلئر بام بھی لوس کیا جس کی ییلڈ ایک میگا ٹن کے برابر تھی یہ ایک تھرمو نیوکلئر یا ہائیڈرجن بام تھا اس انکشاف کے بعد جاپان کی حکومت نے حادثے کی مزید معلومات بھی امریکہ سے طلب کی لیکن امریکہ نے یہی بتایا کہ واقعہ جاپان سے کوئی پانچ سو کلومیٹر دور سمندر میں پیش آیا ہے لہٰذا ممکنہ ریڈیئیشن سے جاپان کو زیادہ خطرہ نہیں دراصل دوستو امریکہ کی طرف سے یہ معلومات جو دی گئی تھیں غلط تھیں یہ حادثہ پانچ سو کلومیٹر دور نہیں بلکہ جاپان سے محض نوے کلومیٹر دور سمندر میں پیش آیا تھا دوستو یہ بات ضرور آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ اس کے علاوہ بھی ایت سے بہت سے حادثات پیش آئے ہیں لیکن کچھ واقعات کے مکمل نیوکلئر ہتھیار ہونے کی معلومات متنازعہ ہیں یا پھر حادثات کے بعد ہتھیاروں کو ریکاور کر لیا گیا تھا یہ بھی جان لیں کہ ایٹمی ہتھیاروں کی گمشدگی کے واقعات جو ریکارڈ پر موجود ہیں ان میں سے زیادہ تر کا تعلق امریکہ اور سوویت روس ہی سے ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں اور ایسی دلچسپ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں شکریہ